بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازم ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازم ساری فود سیکرٹس اللہ بھرکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیارے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شکرکندی کو بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے کیا آپ ایسا کریں کہ یہ اندر سے بہت میٹی ہوگی بہت خستہ ہوگی اور کونسی ایسی گلتی ہیں جو نورملی لوگ گھروں میں اس کو بناتے ہوئے کرتے ہیں اس کو دھویا کیسے جاتا ہے ایک ایک چیز ڈریل سے بتاؤں گا سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے شکرکندی لی ہے تقریباً دو کلو ابھی میں اس کو فریش لے کے آیا ہوں اور اس کے اوپر بہت سی مٹی ہوتی ہے آپ نے ڈائریکٹ نل کے نیچے اس کو نہیں دھونا اس سے بہت سارا پانی زائے ہوگا اور یہ ساف بھی نہیں ہوگی آپ نے اس کو ایک بول میں پانی لے کے اس کے اندر ڈال دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس سے اس کے اوپر جتنی مٹی لگی ہوئی ہے وہ سافٹ ہو جائے گی اور بہت آسانی سے وہ دھول جائے گی یہ دیکھیں تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر جو مٹی تھی وہ سافٹ ہو چکی ہے تو یہاں پہ اس کو بوائل کرنے کا طریقہ بوائل تو نہیں کہیں گے اس کو ہم سٹیم ہی کریں گے جو ہم نے کل سنگھاروں کی کیا تھا اس سے تھوڑا سا مختلف ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے جا کے کیا ہے یہ اچھے سے میں نے دھولی یہ سب سے اہم سٹیپ یہی تھا تو اب ہم کیا کریں گے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں اس کے جو سائٹس ہوتی ہیں یہ کبھی بھی دھولتی نہیں ہے یہ دیکھیں تو اس کو آپ نے پکانے سے پہلے بے کرنے سے پہلے کار دینا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں مین ریسیپی کی طرف جو مین ٹرک ہے ہمارا اس کو ہم ایک پیاری سی کڑائی میں ایڈ کریں گے اور اس کے اوپر ہم پانی ایڈ کریں گے تقریباً ہاف کپ اور اس کو بھی ہم سٹیم کریں گے لیکن اس میں ایک اہم سٹیپ ہے انٹ پہ جو ہم آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا آپ نے کیا کرنا ہے ایک لینا ہے رومال اس کو بھگو کے نچوڑ لینا ہے جیسے میں نے اس کو کیا یہ دم لگانے کا ایک سپیشل طریقہ ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ سٹیم جو ہے وہ ڈسچارج نہیں ہوتی اس کے جو ڈھککن ہے اس کے اوپر آپ نے کور کر کے اس گیلے رومال کو اوپر رکھ دینا ہے اور اس کی سٹیم جو ہے کہیں سے نکلینا اب آپ نے چار سے پانچ منٹ یہ میڈیم فلیم ہے اس کے اوپر اس کو پکانا ہے تاکہ اس کے اندر جو پانی تھا وہ سٹیم بن جائے مطلب کہ بھاپ بن جائے پانچ منٹ بعد فلیم آپ نے اتنا کر دینا ہے اور اس کو تقریباً آپ نے 12 سے 15 منٹ پکانا ہے یہ دیکھ لیں آپ اس سے کیا ہوگا یہ سلولی کوک ہوگی تو آئیے 15 منٹ بعد تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے سٹیم کتنی اچھے سے اس کے اندر سے نکل رہی ہے مطلب اندر کا تیمپریچر کافی ہائی ہے اب یہاں پہ ایک اہم سٹیپ اس کو اتار کے آپ نے ایک دفعہ چیک کر لینا ہے تو کسی بھی چیز کے ساتھ میں چھوڑی کے ساتھ ابھی چیک کر لیتا ہوں ابھی یہ دیکھیں تو ہی نا گیلی گیلی آپ کو فیل ہو رہی ہیں ٹھیک ہے چھوڑی سے پتا چلا یہ اندر سے بالکل سافٹ ہے مطلب یہ بیکٹ ہے چلیں سی اب آپ نے کیا کرنا ہے ڈھکن کے بغیر تیز فلیم کے اوپر اس کو پکانا ہے تاکہ یہ خوشت ہو جائیں یہ ایک اہم بات ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کو مزید دو تین میرٹ پکا لیا تھا بغیر ڈھکن کے اور یہ کافی ڈرائ ہو چکی ہے اب آپ نے اس کا چلکا جو ہے وہ اتار لینا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو آپ نے پریزینٹ کس طرح سے کرنا ہے جو کہ اہم سٹیپ ہے یہ ہے ہمارے پاس کچھا مالٹا یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں کھٹی یہ لیمن سے اچھا ہوتا ہے فلیور میں تو چاٹ مسالہ اٹ کریں گے شکرکندی کے اوپر اور اس کے بعد اس کے اوپر نچور دیں گے کھٹی کو مطلب کہ آپ لیمن کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اب آپ کے موہ میں آنے والا ہے پانی تو میرے پیارے بیر دوستو اسی بات پہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ایک پیارا سا خوبصورت سا کمنٹ کر دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں آپ ہم انسٹراغرام پہ فالو کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ ہمیں اپنی ریسپی کی پک سینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آئی ویل ٹرائی مہ بیس تو ریپلائی ہوں تو اب آپ مجھ کو اجازت دیجئے اگلی وجہ تک اللہ حافظ